پاکستانی گلوکار بلال مقصود کی مریم نواز کے صاحبزادے جنیت صفدر کے گانے کی منفرد انداز میں تعریف کہا جنیت صفدر گانہ اچھا گاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ پیچھے لگے کچھ پول میرے ٹیکس کے پیسوں سے ہوں شابیز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے بیٹے جنیت صفدر کی آئیشہ سہفر رحمان کے ساتھ لندن میں ہونے والی شادی کی تصویر اور ویڈیوز گزشتہ چند روز سے پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہیں گزشتہ روز تو جنیت صفدر کی ایک ویڈیو نے پورے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی جس میں وہ بھارتی فلم ہم کسی سے کم نہیں کا محمد رفی کی آواز میں گایا ہوا مقبول ترین گانا کیا ہوا تیرا وعدہ گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مریم نواز کے بیٹے کی نکاح کی تقریب میں ایک پیشاور گلوکار کے خدمات بھی حاصل کی گئی تھی مگر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب جنیت صفدر کو مائک پکڑایا گیا تو انہوں نے اپنی گلوکاری سے سب کو حیران کر دیا جنیت صفدر اس موقع پر بھارتی گانا کیا ہوا تیرا وعدہ گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی اس صلاحیت نے سوشل میڈیا سارفین کو بہت متاثر بھی کیا ہے مریم نواز کے بیٹے کی جانب سے اپنے نکاح کی تقریب میں گائے گئے اس گانے کی ویڈیو نہ صرف وائرل ہو رہی ہے بلکہ اسے بہت زیادہ سراحہ بھی جا رہا ہے جنیت صفدر نے گانا اتنی خوبصورتی سے گایا کہ عام لوگوں کے ساتھ پاکستانی فنکار بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکے لیکن پاکستان کے ماروک گلوکار اور موسکار اور سٹرنگز بین کے بانی بلال مقصود نے بلکل ہی الگ انداز میں جنیت صفدر کی تعریف کی بلال مقصود نے لکھا کہ مجھے ان کو گانے کے فل مارکس دینے ہوں گے کیونکہ گانا بہت اچھا گایا انہوں نے مزید تنس کرتے ہوئے لکھا ہو سکتا ہے کہ پس منظر میں لگے ہوئے کچھ پھول میرے ٹیکس کے پیسوں کے ہوں تہم عدکارہ متیرہ اور عریبہ حبیب کو بلال مقصود کا یہ تبصرہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جنیت صفدر کے لیے خوشی کا لمحہ ہے لہٰذا کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے عدکارہ عریبہ حبیب نے بلال مقصود پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سیاستدانوں کے بچوں کو اس سب میں شامل نہیں کرنا چاہیے بلال مقصود کے جانب سے شیئر کردہ اس تنزیہ فوسٹ پر عریبہ حبیب نے جواب میں کہا کہ ہم ابھی بھی ٹیکس جمع کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دل ہے پاکستانی عریبہ حبیب نے یہ بھی لکھا کہ کسی کی خوشی میں تو خوش ہو جاؤ آپ سب اللہ تعالی ہے ان سب کے لیے وہ دیکھ رہا ہے صرف بلال مقصود ہی نہیں دیگر فنکار بھی جنیت کی گائی کے گرویدہ ہو گئے ہیں عدکارہ انوش عباسی زویا ناصر صبور علی مدیحہ شاہ عمر شریف اور عفت عمر نے بھی جنیت صفدر کے گانے کی تعریف کی جبکہ اس موقع پر پیپلز پارٹی کی رہنواز شرمیلا فاروقی نے اپنے ٹویٹ میں جنیت صفدر کو سٹار قرار دیتے ہوئے لکھا کہ جب آپ اپنے نکاح کی تقریب میں خود ہی سٹار ہوں اس کے علاوہ سوشل میڈیا سارفین بھی جنیت کے گانے کی مدہ سرائی کرتے نظر آئے سارفین نے لکھا کہ جنیت صفدر نے اپنی گلوکاری سے دل جیت لیے ایک سارف نے کہا کہ ان کی آواز نے حیرت میں مبتلا کر دیا میں اگلے الیکشن میں انہیں ووٹ دوں گا خیال رہے کہ جنیت صفدر کے نکاح کی تقریب لندن کے مہنگے ترین اور پرتائش فائیو سٹار ہوتل دی لینس برو میں مناقض ہوئی تقریب میں سابق وزیراعظم نواز شریف اور سابق وزیر خزانہ اسحاق دار شہباز شریف کے بیٹے سرمان شہباز اور ان کی اہلیہ اور دیگر نے شرکت کی تھی تہاں بیٹے کے نکاح میں شرکت کے لیے مریم نواز اور ان کے شہر لندن نہیں گئے انہوں نے گیارہ اگست کو ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ لندن میں مناقض ہونے والی تقریب میں شرکت کی اجازت کے لیے حکومت سے درخواست نہیں کریں گے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ صفدر اندینو لاہور میں موجود ہیں اور وہ بیٹے کے نکاح میں بزریا ویڈیو کال شریک ہوئے انسٹرگرام پر وائرل ہونے والی تصویر میں جنیت صفدر نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے اور مریم نواز ویڈیو کال پر موجود ہیں تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیٹے کی زندگی کے اہم دن پر آن لائن شرکت کرنے والی مریم نواز کے لباس پر دیدہ زیب کڑھائی ہوئی ہے اور انہوں نے جولوری کے طور پر ٹیکہ بھی پہنا ہوا ہے اگرچہ دلہن سے مطالق زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ نواز شریف کے قریبی ساتھی سیفو رحمان خان کی بیٹی ہیں جنہیں انیس سو ستانوے میں نواز شریف کے بطور وزیر آزم دوسری مدت کے دوران اتصاب بیورو کا چیئرمن مقرر کیا گیا تھا نکاح کی تقریب میں جنیت صفدر نے کالا پینٹ کورٹ جبکہ دلہن نے بھارتی ڈیزائنر سابیہ ساچی کا تیار کردہ لہنگا زیبتن کیا موازہ رہے کہ لوگوں کے رد عمر پر گلوکار بلال مقصود نے کوئی جواب نہیں دیا بلال مقصود ملک کے نامور گلوکار اور مشہور زمانہ میوزک بینڈ سٹرنگز کے بانیوں میں سے ہیں اور انیس سو اٹھاسی میں شروع ہونے والا یہ بینڈ دوہزار اکیس میں اچانک اپنے اختتام کو پہنچ گیا جس سٹرنگز کے مدہوں کے لیے ایک دل توڑنے والی خبر تھی تیتیس برس قبل کالج میں چار دوستوں بلال مقصود فیصل کپادیا رفیق وزیر اور کریم بشیر سے شروع ہونے والے اس بینڈ کو جس گانے کی وجہ سے آغاز میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ سر کیے یہ پہاڑ تھا جس کی ویڈیو بلال مقصود نے خود ہی ڈائریکٹ کی اور پاپ میوزک کی پاکستان میں مقبولیت کے باعث نوے کی دہائی میں اس گانے کو کافی سرہا گیا بینڈ کے رکن بلال مقصود ادب کے ایک معروف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے والد انور مقصود کا اس بینڈ کے اکثر گانوں کے بولوں کو تراشنے میں اہم کردار رہا ہے جس کا اطراف بلال اکثر کرتے رہے ہیں رمہ سال مارچ میں سٹرنگز بینڈ کے معروف گٹارس بلال مقصود نے یہ خبر اپنے انسٹرگرام پوسٹ کے ذریعے دی بلال مقصود نے اپنی پوسٹ پر لکھا کے تیتیس سال ہم دونوں کے لیے بہترین رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح کام کرنے کے مواقع بہت کم ملتے ہیں انہوں نے اپنے مدہوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مدہ ان کے اس فیصلے کی بھی قدر کریں گے ان کا کہنا تھا کہ اب ہمارا بینڈ تقنیقی اعتبار سے ختم ہو گیا ہے مگر ہم دونوں کی درمیان ایک نہ ختم ہونے والا تعلق قائم ہو گیا ہے جو آئندہ بھی قائم رہے گا بلال مقصود نے کہا کہ گزشتہ تیتیس برس ان کے اور ان کے ساتھی گلوکار فیصل کپادیا کے لیے بہترین رہے اس حوالے سے فیصل کپادیا نے کہا کہ سٹرنگز کا سفر ختم کرنے کا فیصلہ ان دونوں کے ذہن میں اس وقت سے موجود تھا جب وہ اور بلال مقصود دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ کے درمیان اپنی فائنل ایلبم تری زیرو پر کام کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ تری زیرو ایلبم کے بعد ہم کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ان سٹرنگز جاری رہ سکتا تھا کہ ہم ستر سال کے ہو جاتے اور سٹرنگز اب بھی ہمارا ہے کیونکہ یہ ہماری محبت ہے اور ہم نے اس کے ساتھ زندگی جینی ہے لیکن ہم بینڈ کے جانب سے اس طرح دیکھ رہے تھے کہ جب آپ نے واقعی ایک اچھی زندگی گزاری ہو اور یہ سوچنا شروع کر دیں اسے اچھے موڑ پر ختم کرنا ہی بہتر ہے فیصل کپاریا نے انکشاف کیا کہ یہ سفر ختم کرنے کا اس سے بہتر وقت پر نہیں آسکتا تھا ہم نے بہت اچھے اور حیرت انگیز سال گزارے فیصل کپاریا نے انکشاف کیا کہ بینڈ سے وقفہ لینے کے نظریے سے نہ میں واقع تھا نہ ہی بلال مقصود فیصل کپاریا نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ ہم ایسا پہلے بھی کر چکے ہیں اب ہمیں اس سے مستقل وقفہ لینے کی ضرورت ہے کہ سفر کو ختم کیا جائے انہوں نے کہا کہ میں اور بلال اس سال پچاس برس کے ہو گئے ہیں پچاس سال ایک بڑی عمر ہے اور اب ہمیں اپنا زیادہ وقت ہمارے اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے ہمارے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں وہ کالج میں ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوں اب ہمیشہ ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں جو کہ ایک اچھے موڑ پر ختم ہو جائیں اپنے مستقبل کے حوالے سے فیصل کپاڈیا نے کہا کہ ایمانداری سے کہوں تو میں نے کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نہیں سوچا میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ گزشتہ بیس سالوں میں میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں بلال مقصود اور فیصل کپاڈیا نے اپنے دیگر دو ساتھیوں کریم بوائر کریم وزیر علی کے ساتھ مل کر انیس سو اٹھاسی میں سٹرنگز بینڈ کو تشکیل دیا تھا مگر بعد میں بینڈ میں صرف دو ہی افراد رہ گئے تھے وعد رہے کہ سٹرنگز بینڈ نے اپنے تیس سال مکمل ہونے پر نئی آلبم تھرٹی کے ساتھ دوبارہ واپسی کی تھی اور انہوں نے تیس سال میں پانچ آلبم ریلیس کیے نوے کی دہائی میں کچھ عرصے کے لیے یہ بینڈ خاموش رہا اور اپنی پڑھائیوں میں مشروف بلال اور فیصل موسیقی پر اتنی توجہ نہیں دے پائے لیکن پھر دور گانے سے ایک مرتبہ پھر اس بینڈ کون کی کھوئی ہوئی پہچان ملی اس گانے کی ویڈیو جسے معروف فلمساز جامی نے پروڈنس کیا خاصی مقبول ہوئی اور ٹو تھاؤزن کے آغاز میں جب پاکستان میں میوزک انڈسٹری اپنے اروج پر تھی اس موقع پر سٹرنگز بھی البم جیت گو دل دھانی نا جانے کیوں کہانی محبت کی زندہ ہوں اور پل جیسے گانے ریلیس کیے دوہزار تین کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ہے کوئی ہم جیسا گایا گیا سٹرنگز کا گیت مدہوں کے دلوں پر اب بھی راج کر رہا ہے اس ایونٹ میں پاکستانی ٹیم پہلے ہی راؤنڈ میں ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی تھی مگر اس گانے نے عوام میں بہت مقبولیت حاصل کی سٹرنگز کے سارت پار بھی اپنے اچھے خاصے مدہ ہیں اور وہاں فلم زندہ کا گانا یہ ہے میری کہانی شوٹ آف ریٹ لوکھن والا میں یہ گانا آخری الویدہ اور انڈین ادھکار جان ابراہم کی جانب سے پروڈیوز کی گئی آلبم کوئی آنے والا ہے خاصی مقبول ہوئی تھی دوہزار دس میں جب دہشتگردی اپنے اروج پر تھی تب سٹرنگز اور عاطف اسلم کی شراکت سے بنایا گیا گانا اب خود کچھ کرنا پڑے گا بھی خاصا مقبول ہوا سٹرنگز نے کوک سٹوڈیو کے چار سیزن بھی پروڈیوز کی اور اس دوران سامنے آنے والے کئی گانے خاصے مقبول رہے ہیں اور ان جن سالوں میں پاکستان میں موسیقی کے نئے بیند کم ہی دیکھنے کو ملے وہاں کوک سٹوڈیو کے گانوں سے کمی پوری کرنے کی کوشش کی گئی سٹرنگز کے معروف گانوں میں سرکیے یہ پہاڑ نہ جانے کیوں کوئی آنے والا ہے دھانی زندہ آخری الودہ اور دیگر شامل ہیں بینڈ کا پہلا الپم دوہزار تین میں سٹرنگز کے نام سے ریلیس کیا گیا تھا اس کے علاوہ دور دھانی تھرٹی کوئی آنے والا ہے سٹرنگز ٹو بھی بینڈ کے کریڈٹ پر ہیں